اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کلاس جو کہ صراط مستقیم چالیس دن کا ہماری خواتین کا جو کورس شروع کیا گیا تھا آج یہ اس کی چبیسویں کلاس ہے کسی پرابلم کی وجہ سے آج آپ کو ویڈیو میں نہیں بلکہ آڈیو میں کلاس دی جارہی ہے ہماری کلاس میں پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ون آپ نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کامیابی کا معیار کیا ہے یعنی اللہ کے نزدیک کامیاب شخص کون ہے کامیاب بندہ کامیاب بندی کون ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا صالحاتی وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والعصر زمانے کی قسم بے شک وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہو عمل سنت کے مطابق ہو اس حق بات کی تبلیغ اشعاد بھی کرتا ہو اور اگر اس تبلیغ اور اشعاد اور مصیبت اور پریشانی آئیں تو ان پر صبر کی تلقین بھی کرتا ہو یہ میں نے خلاصہ سا ترجمے کے ساتھ سادے خلاصہ بھی بیان کر دیا تو اللہ تعالی کی نزدیک کامیاب کون ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک آمال کرے اور حق بات کی لوگوں کو وسیعت بھی کرے یعنی حق بات لوگوں کو صحیح اور سچ بات لوگوں کو بتائے اور پھر جو پرابلم آئیں دین کی دعوت میں دین کی بات لوگوں تک پہنچانے میں دعوت اور تبلیغ میں جو پریشانی آئیں جو مسیبتیں آئیں اس پر وہ صبر بھی کرتا ہو اور صبر کی تلقین بھی کرتا ہو تو یہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا مہیار ہے یہ پوائنٹ نمبر ایک ہو گیا پوائنٹ نمبر دو عمل سے زندگی بنتی ہے آپ ہیڈنگ لگائیں عمل سے زندگی بنتی ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے میت کے پیچھے اس کے اہل و عیال اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں اس کے اہل و عیال اور مال لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے کوئی بھی انسان جو اس دنیا سے جاتا ہے قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی ہاں عمل جو اس نے کیا ہوتا ہے نماز، روزہ، دین کے کام دین کی شعاد، دین کے لیے محنت جو بھی اس نے دینی کام کی ہوتے ہیں وہ عمل جو اس کا ہوتا ہے ہمیں اعمال میں جو لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے یہ پوائنٹ نمبر دو ہے پوائنٹ نمبر تری جنات کے بارے میں عقائد جنات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آپ ہیڈنگ لگائیں جنات کے بارے میں عقائد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا جس کو جنات کہتے ہیں جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جو شیطان ہے وہ بھی جنات ہی ہے سمجھ رہے ہیں جنات ہی ہے وہ ہاں وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا اسی لئے اس کو فرشتہ کہا جانے لگا لیکن ہے اصل میں وہ جنات ہی تو اللہ تعالیٰ نے آگ آگ سے جناتوں کو پیدا فرمایا ہے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے جس کو ہم لوگ جنات کہتے ہیں ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں میں اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں جناتوں میں بھی کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہے یعنی جس طرح سے شریعت پر ہم لوگوں کے لئے عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح جناتوں کے لئے بھی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب اور ثواب ہوگا جنات میں کوئی نبی نہیں ہے لیکن ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور یہ بھی اسی اسلام پر عمل کرتے ہیں جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور ان سے بھی مرنے کے بعد جب ہی مر جاتے ہیں تو ان سے بھی آخرت میں سوال و جواب ہوگا ان کو بھی عذاب اور ثواب ملے گا ان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا تو ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ابلیس ہے کیونکہ جنات میں سے ہی ہے ابلیس جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن چونکہ ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں اسی لئے ہم جنات کے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر چار آپ ذرا غور سے سنیں پوائنٹ نمبر چار میں ہے میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ یہ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جارہو یہ مسنون طریقہ ہے اور مسنون طریقے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر سنتیں چھوٹ جائیں اور فرض ادا ہو جائیں تو پھر غسل ہو جاتا ہے میت کو غسل ایسے ہی دیے جاتا ہے جیسے کہ ہم لوگ غسل کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ زندہ کے غسل میں کلی کی جاتی ہے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اب میت کو تو کلی نہیں کرائی جا سکتی اس کی ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا جا سکتا ہے اسی لئے جو ہے وہ گھیلا کپڑا یا گھیلی روئی لے کے اس کے موں میں گھما دی جاتی ہے موں کو ساف کر دیا جاتا ہے گھیلے کپڑے سے اور روئی سے اسی طرح سے ناک بھی ساف کر دی جاتی ہے بس یہ فرق ہے باقی غسل سے ہی ہے اور میت کو غسل تینے گا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیسا ہے تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چودہ چیزیں ہیں جو غسل کا سامان ہوتی ہیں وہ چودہ چیزیں کون کونسی ہیں نمبر ایک غسل کا تختہ یعنی جس کے اوپر میت کو رکھ کر غسل دیا جاتا ہے نمبر دو قینچی قینچی ہونا چاہیے نمبر تین بڑی چادر دو دو بڑی چادریں ہونا چاہیے نمبر چار سابون نمبر پانچ تولیہ دو تولیہ ہونا چاہیے تولیہ نہ ہو تو ویسی کوئی کپڑا ہو نمبر چھے مشک اور کافور نمبر ساتھ دستانے یا شوپر نمبر آٹھ پانی کے دو ٹب نمبر نو پانی ڈالنے کے لیے دو ڈبے اور نمبر دس بیری کے پتے نمبر گیارہ روئی نمبر بارہ ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈے لے نمبر تیرہ کفن نمبر چودہ چار پائی یہ ہیں غسل کا سامان اب دیکھئے میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں انہیں بترتیب تحریر کیا جاتا ہے یعنی یہ جو غسل دینے میں جو غسل دینے میں جو سنت طریقہ ہے اور جو جو ہمیں کرنا ہوتا ہے غسل دیتے وقت میت کو وہ چیزیں نمبر وائی نمبر آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنا ہے نمبر ایک میت کو آپ نمبر ایک ڈالیں نمبر ایک میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے اس کو تین یا پانچ یا سات دفعہ لوبان کی دھنی دینی چاہیے یہ مسنون ہے پھر میت کو اس پر لٹا دینا چاہیے بات سمجھ آ رہی ہے اچھا میت کو اس تختے پر لٹانا کس طرح ہے کہ قبلہ اس کے دائی طرف ہو جس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم ایسے لٹا ہے میت کو غسل دیتے وقت کہ قبلہ جو ہے وہ اس کی دائی طرف ہو پوائنٹ نمبر ٹو دوسری بات یعنی جو چیزیں میت کو غسل دیتے وقت پیش آتی ہیں وہ یہ یہ ہے نمبر دو میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیں یعنی ہم میت کے کپڑے اتار دیں اور ایک بڑا کپڑا جسم کے اوپر ڈال کر اندر ہی اندر کپڑے اتار لیں بات سمجھا رہی ہے میت کے بدن کے کپڑے ہم پہلے اس کے بٹن وغیرہ کھول لیں گے اتارنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور ایک بڑا کپڑا جو ہے وہ میت کے جسم کو اوپر ڈال دیں گے اور پھر اندر ہی اندر اس بڑے کپڑے کے ہاتھ اندر کر کے ہم پردے کا لحاظ کرتے ہوئے میت کے کپڑے اتار دیں گے اور یہ کپڑا جو موٹا ہونا چاہیے جو ہم نے اوپر ڈالا ہوا ہے تاکہ گیلہ ہونے کے بعد اندر کا بندن نظر نہ آئے نمبر تین عورت کا سارا جسم ستر ہے جس طرح سے زندگی میں عورت کا سارا جسم ستر ہے اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی عورت کا سارا جسم ستر ہے بلا وجہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لئے دستانے پہل لینا چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے وہاں مرنے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے اور نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے یہ بات سمجھ آگئی مطلب ظاہر ہے میت کو استنجا کرانا ہے تو استنجا دینے کے لئے وہ شوپر آپ ہاتھ میں پہل لیں یا دستانے وغیرہ پہل لیں کیونکہ ہاتھ لگانا اس جگہ جائز نہیں ہے تو اس لئے شوپر وغیرہ کر کر استنجا کرائیں گے اور اس جگہ نظر بھی نہ ڈالے غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے تین یا پانچ ڈیلوں یا ٹیشو پیپر سے استنجہ کرائیں اور پھر پانی سے پاک کر لیں سمجھ میں آرہی یہ بات مہیت کو جب استنجہ کرائیں گے ہم تو دستانے پہن کر بائیں ہاتھ میں تین یا پانچ ڈیلے مٹی کے مٹی کے ڈیلے نہ ہو تو ٹیشو پیپر سے استنجہ کرائیں گے نمبر چار مہیت کو وضو کرائیں اور وضو میں گٹوں تک ہاتھ دولائیں اور مہیت کو جو وضو کرائیں گے وہ اس میں نہ کلی کرائیں گے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں گے بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہوتوں داتوں اور مسوروں پر پھر کر پھیک دیں اسی طرح یہ عمل تین دفعہ کریں پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کریں بات سمجھ آرہی ہے اس طرح سے مہیت کو وضو کرائے جائے گا ایک وضاحت یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ اگر انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو کہ میت پر غسل فرض ہو مثلا کسی شخص کا جنابت کی حالت میں یا کسی عورت کا حیض اور نفاظ کی حالت میں انتقال ہو جائے تو بھی مو اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے ناک میں اور مو میں پانی نہیں ڈالا جائے گا البتہ دانتوں اور ناک میں تر کپڑا پھیڑ دیا جائے گا جیسے میں آپ لوگوں کو شروع میں بتا چکا ہوں اور اگر یہ بھی نہیں پھیڑا جائے تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے بہتر یہ ہے پھر ناک مو اور کانوں میں روئی رکھ دیں تاکہ غسل کراتے وقت جو ہے وہ پانی مو اور کانوں میں اندر نہ جائے پھر مو دھلائیں پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلائیں پھر سر کا مساہ کرا دیں جیسے وضو کرتے ہیں ویسی ساری چیزیں پھر تین دفعہ دونوں پیر دھلائیں یہ ہے میت کو وضو کرانے کا طریقہ پانچ بھی چیز جب وضو مکمل ہو جائے تو سر کو بیسن یا سابن وغیرہ سے مل کر دھویں ٹھیک ہے یا سابن وغیرہ لے لیں یا جو کوئی اور چیز ہو اس سے میت کا جو ہے وہ سر جو ہے اس کو سابن وغیرہ سے خوب مل کر دھویں چھتی چیز یہ جب آپ نے وضو کرا لیا پھر اسے بائیں کروٹ لٹائیں اور بیری کے پتوں میں پکا ہوا ہلکا گرم پانی دائیں کروٹ پر تین دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالیں کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے بات سمجھا رہی ہے ساتھویں چیز پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک تین دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے اس طرح کرنا ہے آٹھویں چیز کیا ہے اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا سب بٹھالنے کے قریب کر دیں اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں اگر کچھ پیشاب یا پخانہ وغیرہ نکلے تو صرف اسی کو صاف کر دیں وضو اور غسل دورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نخصان نہیں آتا نوی چیز اب یہ کر دی آپ نے پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا پانی سر سے پیر تک تین دفعہ خوب بائیں دیں کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائیں پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خوش کر کے دوسرا خوشک کپڑا لپیٹ دیں دسوی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے یہ غسل دے دیا پھر چار پائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچائیں جو آگے کفن پہنانے کا مصنون طریقہ میں آپ کو بتایا جائے گا کفن کیسے پہنائے جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتایا جائے گا پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیں اور نہ کان اور موسے روئی نکال دیں پھر اس کے بعد کفن دیا جائے گا کفن پہنانے کا طریقہ وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو یہ تو ہو گئی میت کو غسل دینے کا مکمل طریقہ انشاءاللہ ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اسے پریکٹیکل ہم آپ کو بتائیں گے اب نمبر پانچ جو ہمارا سبق ہوتا ہے روزانہ کا اس میں پانچ چیز ہوتی ہیں پانچ بھی چیز یہ ہے غصے یا برخواب کے وقت دعا یعنی ہمیں غصہ آئے یا برخواب نظر آئے تو ہمیں کونسی دعا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترمیزی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ دعا آئی ہے اس کا ترجمہ میں میں اللہ کی پنہ مانگتی ہوں شیطان مردوس سے تو یہ آج کی ہماری کلاس ہو چکی ہے کسی پرابلم کی وجہ سے میں نے اس کو آڈیو میں دیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی اسمجھ میں آگئے ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس کورس کو جلد از جل مکمل کرائے گا دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ